اسلام علیکم میں ہوں میسیس احمد اور بہتر ہوں میری یوٹیو چینل آج میں آپ کے ساتھ وائٹ دال مارچ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی بلکل سیمپل اور ایزی طریقے سے جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے تو اس کے لیے میں نے لیے ایک کپ دال اس کو میں نے تقریباً دو گھنٹے سے بھی گو کے رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم دال کو بوائل کریں گے دال کو ہمیں ایک بڑے برتن میں بوائل کریں گے تاکہ ہماری دال جو ہے کھلی کھلی بنے اور چپ چپیس ہی نہ بنے اچھے سے بوائل ہو جائے تین کپ پانی ہم اس میں ڈالیں گے اور ایک چمچ نمک ایک دفعہ مکس کر کے ہم اسے کور کر کے پکائیں گے ایک کپ دال کے لیے تین کپ پانی پرفیکٹ ہے یہاں پہ ہماری دال کو بوائل ہوتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں کچھ لوگوں یہ اوپر جو جھاگا جاتی ہے اسے رموو کر دیتے ہیں لیکن ہم اسے رموو نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتی ہیں اس سے ہم کیسٹرول اور کینسر جیسے بماری سے بائش سکتے ہیں شروع میں میں نے اس کی آنچ کو ہائی رکھ ہے اب ہم اس کا میڈیم فلیم پہ اس کو پکائیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک یہاں پہ پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہماری دال کو بوائل ہوتے ہوئے بہت ہی زبردست بوائل ہو گئی ہے اب ہم اس کا پانی سٹین کر دیں گے اس کے بعد تڑکا لگائیں گے کڑائی میں میں نے آئل ڈال دی ہے تقریباً ہاف کپ آئل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ثابت سیرہ زیرے سے اس میں تیزت بہت اچھا آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم پیاز ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی جسے میں نے بلکل بری کارچ لیا پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن ہونے تک پکانے یہاں پہ پیاز ہمارے کے کلر براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن ادھر کا پیسٹ دو چمچ ایک منٹ کے لیے ہم نے لسن ادھر کے پیسٹ کو بھونڈنا ہے ایک منٹ لسن ادھر کو بھونڈتے ہو گیا ہے مجھے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ کالی میرچ اور اس کے ساتھ ایک چمچ خوشک دنیا تھڑکا ہمارا تیار ہو گیا اب ہم اس میں بوائل کی ہوئی دال ڈال دیں گے اور ایک سے دو مجھے مطالق تب بھونڈ لیں پانچ منٹ دال کو بھونڈنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ ہاپ چمچ دو باری کٹی ہوئی سبز مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دنیا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے مکس کریں گے تو بیورز ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری وائٹ دال ماج تیار ہوئی ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو بہت پسندہ ہی ہوگی اور اگر پسندہ ہی ہے تو اسے ضرور ٹرائی کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے اللہ حافظ